اب میری بس ہوگئی, اب میری بسیری ہوگئی کہ اب عمران خان صرف کی زندگی کی بات آگا خان خان چور نہیں تھا, عمران خان گھڑی چور نہیں تھا عمران خان اخنر ملنگئر چورات میں نہیں تھا عمران خان فомина جانیس کے خلاف، عمران خان ملنگئر چھلاف نہیں تھا اس کے بعد گھڑی چوری ہو گئی خان کے بچوں کو تو ہوسکہ نہیں ملی خان سے چھوٹی کروا ہے لیکن خان تو چور نہیں تھا پھر بی بی کی ہم گرفتاری دلوا دیں گے تو بی بی نے پہلے گرفتارا گھنڈا پول نے گرفتار نہیں ہوا کسی نے جانے دیا گاڑی تک پہنچایا وہاں سے وہ نکلے یہ کوئی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فیسلیٹیشن میں نہیں کہہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نا کہ وہ بی بی کو پڑھوا دیں گے ہمیں بالہ تر ہونا پڑے گا اپنی ذات سے اٹھ کر کہ عمران خان صاحب کی زندگی آپ نے بچانی ہے آپ کا یہ فرض ہے میرا یہ فرض ہے یہ لوگ خان کو ظہر دے دیں یہ لوگ خان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ میں بالکل لیاگری کرتا ہوں پارٹی کرائیسز میں ہے یہ تو حقیقت ہے نظر آرہا ہے سامنے کہ آپ کی بیگم آ کر مجھے یہ کس کھاتے کے تیت بغیرت کہے تو آپ جیسے آدمی بھی اکھڑ جائے گا یہ بہت بڑے فیصلہ میں ایک فیصلہ ہوگا کہ پارٹی کے قیادت کے معاملات کے اندر کسی اور کو دخل آندازی کرنے کا اختیار نہیں ہونے کا ہوئے گا اور حق بھی نہیں ہوگا اب شروع ہو گیا ہے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے یہ تو ایسے ہی رہے گا مجھے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح کا ظلم اور جبر حکومت کے طرف سے طریقے انصاف کے اتجار پر کیا گیا اسے دیکھ کر فیصل ویڈا بھی آخر کار عمران خان کے حق میں بول پڑا اور فیصل ویڈا نے کہا کہ اب میری بھی بس ہو گئی ہے عمران خان سچا اور اماندار لیڈر ہے مگر پی ٹی آئی کی ساری کی ساری قیادت اس ٹیم کمپرومائز ہو چکی ہے اس اتجار کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کی اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے فیصل ویڈا نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو جنتے ہیں پھر اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں خان صاحب کی کتے کا بھی بڑا اترام کرتے ہیں پارٹی چھوڑنے کے بعد نہ میں پارٹی میں جا رہا ہوں نہ میرا کوئی امکان ہے نہ میں کوئی کوشش کر رہا ہوں نہ میں نے کبھی سوچا ہے لیکن اب میرے لیے یہ ضرور ناممکن ہوگا کہ میں عمران خان صاحب کی جہان کا سعودہ ہونے دے دوں اس کے لئے میں کھڑا ہوگیا اب عمران خان صاحب کو ایک جیل میں پرچا دیا جیل میں جانے کے بعد ان کی جو اس خطے کا پردر سیاست ہے کہ ان کی خدا نہ خواستہ کوئی حلاقہ طائب چیز ہو جائے اور اس پر پھر ساری زندگی یہی گد گوگی گینگ اور چوٹر ایمان فروڈی ہے جھوٹے مکار جو ہیں وہ اقتدار بھی کھائیں پیسہ بھی کھائیں ان کی اولادیں بھی کھائیں اب آپ آجائیں اس کے پسے منظر پر ہی شروع کہاں تھا خان صاحب کی پندرہ سال میں نے انکھا گزارے اور چار جو ان کے قریبی تھے ان میں میں تھا کمری ایک اچھار کمیٹی کی میٹنگ میں میت ہوتا تھا تو میں نے خان صاحب کو بارہ سال کچھ اور پایا تین سال اور پچھ پایا مہینوں سالوں سے بول رہا ہوں اب میری بس ہو گئی اب میری بس لی ہو گئی کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کی بات ہے یہ سارا معاملہ شروع ہوا جزند خان صاحب کی زندگی میں خاتون آئی خان کی تباہی سیاستی تباہی جمہوری تباہی ذاتی تباہی اس دن سے شروعی اس دن سے شروع کیسے ہوئی کہ پہلے تو جنرل آسمونیر صاحب جو تھے وہ میچ پڑھا جب وہ ڈی جائے سائے تھے انہوں نے بی بی کی بی مانی کی ویلنگ ڈیلنگ کی ویڈیوز آڈیوز اور شباہیت دیئے امانداری سے دیئے اور کہاں میرا وزیراعظم میں اس کو بتاؤں گا تو آپ کامتاں اس کو تھبکی لگاتے اور کہتے ہیں میں بی بی کو سنبھال لوں گا سمجھا دوں گا آئندہ نہیں کرے گی آپ نے اس کو ہٹا دیا گیم پلان کے تحت پھر بی بی عمران خان چور نہیں تھا عمران خان گھڑی چور نہیں تھا عمران خان ایک نوے ملینگ چور آدم نہیں تھا عمران خان فوج کے خلاف نہیں تھا عمران خان ملک کے خلاف نہیں تھا عمران خان قتل و غارقی سیاست کے خلاف تھا ہمیشہ عمران خان ایک سلیبرٹی ایک سٹار ایک سٹارڈم کے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت کا مالک اس آدمی کی آنکھ پر پٹی ڈال دی بکروں کے سینگھ اور موقع اور ہوا کا روخ اور کالا گوشت اور سفید کپڑے یہ فیض کی جو انٹیلیجنس کی ریپورٹس تھی وہ اس کو ملتی تھی بی بی کو بی بی رات کو جو بھی ڈراما کرتی تھی وہ ڈراما کہتا ہے ان کو بتایا تھی ان کو یقین آ گیا انسان ہے ٹھیک ہے جی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری جو نبی ہیں ان کے نوزباللہ پیغامات ان کو خواب مولوی آ کے کہتے تھے میں تو قرآن پہل لے کے بات کر سکتا ہوں اور میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ساری مرواض دیں گے سارے آپ کو ٹھیک ہے اب خان صاحب کو جنرل آسم کے خلاف ادھر سے شروع ہوا محض جنرل آسم کے خلاف چیف بننے کے لیے ساری پلاننگ کیسا تھا یہ خیض کے ساتھ نہیں خاتون کیونکہ ان کو پتا تھا وہ اگر چیف بن گئے تو وہ اس کے چٹے کٹے سارے کھول کے لگ دیں گے گوگی گینگ کون ہے یہ سات عورتوں کی کہانی ہے جنہوں نے پاکستان کو وہ کپو میں کیا ہوا تھا سات عورتوں کی وہ کسی کی بیو بن گئی وہ کسی کی روز بیو بن گئی کسی کی بیو تھی وہ چھوڑ گیا گئی وہ کسی اور کے پاس چاہے ٹھیک ہے نہ کو بتا رہا پورا پلاننگ اس کے بعد گھڑی چھوڑی ہوئی خان کے بچوں کو گھڑی نہیں ملی اس کے پیسہ خان سے چھوڑی کروایا لیکن خان تو چھوڑ نہیں تھا پھر بیوی ایکس میاں کو بھی فائدہ ہوتے رہے ہماری گھڑی نہیں ہم گھڑی نہیں ہم گھڑی کا حصہ تو اس وقت میں پتا تھا ٹھیک ہے اور ایسے گینگ آپریٹ کرتے ہیں کراچی میں بھی ایسے گینگ ہیں جو یہ گینگ آپریٹ کرتے ہیں ان کی تلاک ہوئی آتی ہیں یا بیوی ایک دوسرے کے لیے مال جھپٹ کے لاتے ہیں بچے ہوتے ہیں باقصال خان صاحب کی عمر کیا تھی جب انہوں نے شادی کی تھی اور وہ بچے تو نہیں ہم نے جنمائمہ صاحبہ کے لیے بھی بات نہیں کی عمران صاحب کی جان کو خطر ہے ہارپک کی کہانی لے آئیں ہارپک آپ کو ٹیش کی سے پتا اگر آپ کو پتا تو آپ نے کھایا کیوں ٹھیک ہے پھر گنڈاپور پہ بھی الزام لگ گیا کہ گنڈاپور نے زبدستی سے ان کو لے گئے وہ جانا نہیں چاہتی تھی وہ بھی جھوٹ پکلا گیا گاڑی ویڈیو دکھا گیا گاڑی سو تر کے آری بھاگ گئی اس کے بعد خان کہہ رہا ہے سنجانی میں کرو پوری لیڈرشپ غائب ہے کمپرمائز یہ کہہ رہی ہے مجھے ادھر جانا ہے ادھر جانے ہے خان کو فائدہ ہوا نقصان ہوا خان کی سیاسی کا بہت ٹھوکی نہیں ٹھوکی اس کے بعد اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آج کہہ دیا سارے لیڈروں لفظ کی چناؤ دیکھیں ایک ایک خارہ تماشا ہے خان کو تباہی بربادی کی طرف جانے والا کون ہے یہ اور فائد ہے بارٹی پیوڑم اکوڑ ہیں گھٹر کے جو کچھ باگ گئے ہیں کچھ رہ گئے ہیں پوری پارٹی کار اب بی بی نے گھنڈاپور کو لے ڈوبنا ہے اسی ایم گھنڈاپور اور ہواریوں نے پلان یہ کیا ہے کہ بی بی کی ہم گرفتار دلوا دیں گے تو بی بی نے پہلے گرفتار گھنڈاپور نے گرفتار نہیں ہوا اچھا یہ کلائرٹی ہوگی ایف آئی آر میں دونوں کا نام ہے لیکن پہلے بی بی کے ارسٹ ہوگی اور رائٹلی سو ارسٹ ہوگی بندے مرے چاہے وہ ایک مرہا ہے پانچ مرے یا چھے مرے پھر پرپاگنڈا آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سو اور تیس لوگ مر گئے پچاس مر گئے تو بھائی کبرستان ان کا کفن ان کو دفنانہ ان کا سیٹیفیکیر کو بکل اس پر کچھ بات ہے لیکن بہرحال جو ڈیلیکٹ پائرنگ ہے وہ ہوئی اگر ایک بھی ہوا ہے پولیس وہاں پہ موجود تھی آخر کسی نے جانے دیا کسی نے جانے دیا گاڑی تک پہنچایا وہاں سے وہ نکلے یہ کوئی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فیسیلیٹیشن میں نہیں کہہ رہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ بی بی کو پڑھوا دیں گے کہتا رہا ہوں میں کسی سپس میں آپ کو اردو میں کھل کے تو بولو اس سے کھل کے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں لیکن میں ایسے آپ کو بہن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں بالا تر ہونا پڑے گا پولیٹیکس سے ہمیں بالا تر ہونا پڑے گا اپنی ذات سے اٹھ کر کہ عمران خان صاحب کی زندگی آپ نے بچانی ہے آپ کا یہ فرض ہے میرا یہ فرض ہے نہیں وہ تو ظاہر ہے اور یہ لوگ خان کو زہر دے دیں یہ لوگ خان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خان پوپلیٹی خان کی لیڈر خان ہے اب یہ ایک پڑھیں دو چیزیں آپ نے آدھا گئے جو ہمارا مقصدہ ہونا چاہیے ایزا پاکستانی ایک خان خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے ایک دو مہین اور چوبیس مہین کے اندر جو زہن نشی کر کے معصوم بچوں گمراہ کر کے جیلوں کی صلاحوں میں پڑے لے کے نئے جو جوان غریب بچے جن کے ماباب زلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کے لیے ہمیں رستہ بنانے کی ضرورت ہے ریاست سے بھی سیاست سے بھی جمہوریت سے اب یہ تو ایک بڑی امپورٹن بات آپ نے کی ہے مگر ایمیند و ایمیند و ایمیند و ایس صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ تو پی ٹی آئے ہیں فیصل بابدہ صاحب پی ٹی آئے نہیں ہیں مگر وہ ہمدرد ہیں عمران خان صاحب کے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بشرا صاحبہ کا کیا گیا یہ جو کال تھی یہ فائنل کال تھی یہ خان صاحب نے دی اس کے نتائج نہیں نکلے اور یہ نظر آرہا تھا ان کے سیاسی لوگوں کو انہوں نے کہا کہ مت کریں مگر دونوں نہیں مانے مطلب خان صاحب بھی نہیں مانے اور بشرا صاحبہ بھی نہیں مانے دیکھیں فیصل بابدہ صاحب نے جو کچھ باتیں کی بہت ساری باتیں ہیں ان کی اپنی انفرمیشن کے اوپر ان کی بنیاد ہے اس لیے جو ان کی میں اس پوزشن میں تو نہیں ہوں کہ نہ اس کو میں ہاں کر سکتا ہوں نہ نہ کر سکتا ہوں انہوں نے جو کہا ہے یہ ظاہر ان کے پاس کوئی انفرمیشن تھی اور بہت سارے حقائق کیونکہ وہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ منصر ایک تھے عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں بھی تھے تو بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے کوسٹن مارک بھی ہیں اچھا اب احمد وی سب یہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے کہ پارٹ کے پارٹی جو ہے وہ اس وقت دیکھا جائے تو ان کی بہنیں بھی بلکل الگ کھڑی ہیں بہنوں کا بیان بھی آگیا ہے میں بات کر رہا ہوں وہ بہنیں بھی سٹیم کر رہی ہیں جی ربینہ خان صاحبہ کا بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انگریزی میں ٹائم نہیں ہے کہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو جس کا لوبے لباب یہ ہے کہ قصور جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے تو کیسے پارٹی سارے آگے چلے گی یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کو پارٹی سے ہی خطرہ ہے کسی باہر سے خطرہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارٹی کرائسیس میں ہوتی ہے لیڈرشپ کرائسیس میں ہوتی ہے جیسے آپ حالات ہیں اس وقت کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو ہے ان دونوں کا گھٹ جوڑ جو ہے وہ صرف اور کوئی نہیں ہے یہ صرف عمران خان کا خوف ہے اور خوف میں جب صورتحال جو ہوتی ہے وہ انسان بارڈ میکسمم جو ہے وہ سٹیپ لے لیتا ہے بڑے ایکسٹریم سٹیپ لے جاتا ہے اور اس لحاظ سے جو ان کی اپریہنشنز ہیں وارڈا صاحب کی میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اپریہنشن جو ہیں کہ عمران خان کی ذات کو خطرہ ہے یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں پارٹی کرائسیس میں ہے یہ تو حقیقت ہے نظر آ رہا ہے سامنے لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی کرائسیس کے پیرٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ ایک گروپ جو ہے کہ اس کرائسیس کے باعث اگر کسی وقت سے ہٹا تو وہ وائڈ نہیں رہتا نیچر کے اندر فل ہو جاتا ہے فوراں اب وہ اچھی اور بری اب ایک چیز ہے کہ اس میں لوگ کسی اچھی نیت سے آتے ہیں لوگوں کی پہچان کیا ہے کیسے ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ بائی ان لار جو سیچویشن ہے کیونکہ ملک کے حالت بڑی خراب ہے ملک میں جو لو ان آرڈ سیچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی ایک ایسا وہ ضابطہ جس کو قانون جو سٹیٹ کو ریگولیٹ کرتا تھا کانسیچویشن اس کو اس لنہ کمزور کر دیا گیا ہے کہ اب آپ آپ کچھ بھی جو ہے رول آفارٹی کے اندر جو کچھ بھی کسی کو لے آئیں کسی انداز میں کسی کو چلا لیں تو یہ کرائسیس کا پیرٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پیرٹ سے نکل آئیں گے لوگ ہیں بہت بڑے کمیٹڈ اور سنسیر بھی ہیں پارٹی کے ساتھ جو پیچھ رہ گئے تھے شاید ان کو آپ موقع ملے گا آگے آنے کا بہت کل یہ بات ہے اور اس طرح سے پارٹی جو ہے دوبارہ سے ایک احمد ویس صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہوگی سر کہ آپ کا بہت اترام ہے اور آپ ایک سنسیر انسان ہیں خان صاحب کا کمیٹڈ ہیں اور آپ نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں لیا اس کا گواہ میں خود ہوں پارٹی کہنا ہے لیکن احمد ویس صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کی بیگم آ کر مجھے یہ کس کھاتے کے تحت بغیرت کہے تو آپ جیسے آدمی بھی اکھڑ جائے گا اپنی جگہ سے اور چھوڑ دے گا تو یہ ایک پرپس ہے جس پرپس کے تحت خان صاحب کی پاپرلیٹی کو کیش کرنے کا انظام ہو رہا ہے اور یہ ہمیں گائیڈ کرنا ضروری ہے ہمیں خان سے بچانا چاہے کسی اور کو دخل اندازی کرنے کا یا پیار نہیں ہونے کا ہوئے گا اور حق پر ہی ہوگا منیب اب یہ صورتحال ہے آپ نے بابدہ صاحب کی بھی باتیں سنی پارٹی کے اندر بھی استراب ہے کیا آپ کو فیوچر لگ رہا ہے کس طرح سے خان صاحب کا ظاہرہ ظاہرہ جلدی باہر آنے کی باتیں آپ کئی بار یہ خبریں دے چکے ہیں کہ ان کا ممکن نہیں ہے جلدی آنا باہر پھر کیا ہوگا تحریکی انصاف کا مستقبل دیکھیں تحریکی انصاف کا مستقبل اس وقت ایک جیپڈی کے اندر ہے اور بہت سے مسائل ہیں لیکن جو پارٹی کے اندر اب شروع ہو گیا ہے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے یہ تو ایسے ہی رہے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کچھ ایسا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سب حالات معاملات مجھے گا عمران خان ایک ٹاورنگ فگر ہے جب ظاہری بات ہے باہر آئیں گے ان کی وجہ سے سارے چپ ہو جاتے ان کے ہوتے میں بھی چھوٹے چھوٹے نیچے نیچے گروپس تھے لوگ ایک دوسرے کی جڑے کاٹتے رہتے تھے وہ حالات جماعت میں شاید ہوتا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں ہوتے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ چیز بہت زیادہ ہوگی اور ذہن میں رکھئے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے جو محترمہ ہے بشرا بی بی صاحبہ میں صرف اس حد تک بات کروں گا کہ وہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم بھی تھے تو ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاور ہنگر ہے وہ شاید ان کی اندر بہت زیادہ ہے اور اس سے جو فائدہ اٹھانے والا element ہے وہ شاید ان کے اندر بہت زیادہ ہے کیونکہ جو لوٹ خصوط پنجاب میں تھی اور نظر آتی تھی میں تو کیونکہ یہاں رہتا ہوں تو مجھے تو اور میں اندازہ ہے نا دی کہ جتنا یہاں مالے کٹھا کیا جاتا تھا ایک ڈی پی او ڈی سی کمیشنر چانس مذہب نیم اٹ ہر چیز میں تو پیسہ لگا ہوا تھا سیکریٹریز کے تبادلے ہو رہے ہیں اس پر پیسے لگے ہوئے تھے پھر یہ اس تمام معاملات یہ ڈیریکٹلی لنکڈ تھے بشرا بی بی صاحبہ تھے اور ان کے بہاب پر یہاں جو گوگی نیٹورک تھا وہ یہاں کام کرتا تھا ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ایک بات تو کلیر ہے کہ عمران خان اس وقت جو جم لڑ رہا ہے وہ بالکل اکیلا لڑ رہا ہے طریقہ انصاف کی قیادت بالکل کمپرموائید ہو چکی ہے فیصل پاڑا نے ایک بات کا اطراف کیا کہ عمران خان سچا لیڈر ہے نہ وجور ہے نہ ہی وہ کرپٹ ہے مگر عمران خان کے ساتھ جو اس کی قیادت ہے وہ اس کو رہا نہیں دیکھنا چاہتا ناظرین آپ کا فیصل پاڑا کی اس بیان کے متعلق کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ